بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایقین خوشکتی کو خوشکتی کی کلاس میں خوش آمدید یہ نئے سرے سلسلہ پرائمری کے اساتذہ اور طالبہ کے لئے شروع کیا ہے وائٹ بورڈ پر مشک کرنے کا ایک الگ فائدہ ہے کہ سامعین اور ناظرین کی توجہ وائٹ بورڈ پر زیادہ مرکوز ہوتی ہے تو میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ اس کو فالو کریں یا اس سے بہتر طریقہ اختیار کریں طلبہ کی لکھائی کو بہتر بنانے کا اس طرح جب آپ لکھائی سکھائیں گے تو طلبہ کی املا بھی ٹھیک ہوگی تلفظ بھی ٹھیک ہوگا اور ان کو الفاظ کے مہانے بھی انشاءاللہ کسی حد تک آتے جائیں گے اگر آپ دلچسپی سے ان کو بتائیں گے عام طور پر طلبہ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے تو آپ حل کے انداز میں بتا دیں تو بہتر ہے چونکہ بچہ جب سوال کرتا ہے تو وہ جواب پانے کے لیے بلکل متوجہ ہوتا ہے تو نرسری کے ٹیچرز خاص طور پر نرسری، پلے، بریپ، ون، ٹو، تھری کلاسیں خاص طور پر اس پیریر سے استفادہ کر سکتی ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ سین کو کیسے اگلے حرف کے ساتھ جوڑا جائے پہلا دندانہ ہے وہ اس طرح کہتا ہے پہلی نوک، دوسری نوک اور تیسری نوک مادے کی طرح گول پہلی نوک ہے، دوسری بھی نوک ہے، تیسری گلائی ہے، تیسری دندانے کی اس طرح کن حروف کے ساتھ سین آتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کا جوڑ لگانے کی کوشش کریں گے دیکھئے یہ دندانے لکھتے ہوئے کوشش کریں کہ دندانے اوپر سے نیچے کو آئیں یہ دیکھیں پہلا اوپر ہے، دوسرا اس سے نیچے اور تیسرا اس سے بھی نیچے لکیر کے ساتھ نہ جڑے بے کے ساتھ جوڑیں گے، یہ دیکھیں یہاں پر ٹھانکہ لگے گا سا، سب، جیم کا جوڑ یہاں پہ نہیں لگے گا اس کے اگلے سر پہ لگے گا سر کے اگلے حصے پہ یعنی ماتھے پہ اس کا جوڑ لگے گا ہم مناسب سائز کا سائز رکھیں گے اس حرف کے مطابق یہ دیکھیں اور یہ جو نیچے چونچ جکی ہوئی ہے یہ ہم یہاں سے ختم کر دیں گے جیسے ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا دال کے ساتھ یہاں جوڑ لگے گا اب یہ دیکھیں اچھا نہیں لگ رہا آپ نے کبھی بھی سین اور دال کو اس طرح جڑا ہوا نہیں دیکھا ہوگا اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس دال کی یہ جو جھکاؤ ہے اس کا آگے کو اس کا جھکاؤ پیچھے ہو جائے گا اس طرف جیسے راہ کا جھکاؤ ہے پیچھے کو دائیں جانے تو ہم اس طرح اس کو اس طرح کر لیں گے اور یہ دال اس پیدے دن دانے کے برابر آئے گی زیادہ ہونچی بھی نہیں کرنی اور نیچے بھی نہیں کرنی تو یہ دیکھیں سین رے کے ساتھ جڑیں گے تو اس کے سر پر جڑنا چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سین کے ساتھ رے جڑے تو وہ نیچے اترتی ہے ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے حتیٰ کہ رے جو ہے نیچے دمدار بن جائے جیسے باریکی کی طرف آتی جائے گی اور رے کا کچھ حصہ لکیر سے نیچے اترے گا اسی طرح تویں کے ساتھ جڑیں گے ہم اس جگہ پر اس کا ٹھانکہ لگے گا پہلے دمدار نوکدار تیسرا گلائی میں ماد کی طرح اور کاف کا یہاں نہیں جڑے گا بلکہ یہاں نیچے جڑے گا جیسے ہم نے دال کا جڑا تھا علف کا جڑا تھا یہ اس طرح کاف علف اور دال سے پہلے جو بھی حرف آئے گا وہ لکیر کے ساتھ جڑے گا پیچھے فوری پہلے جو حرف آئے گا دیکھیں یہ پہلے تین پہلے دو دلدانے نوکدار ہیں اور تیسرا گلائی والا ہے لام کو لکیر کے ساتھ نہیں جڑیں گے لام کو لام کے آدھ کے ساتھ جڑیں گے اس طرح کر کے سین کو میم کے ساتھ جڑنا ہو اس جگہ ٹانکہ لگے گا اس جگہ پہ اور یہی سرہ یہاں استعمال ہو رہا ہے چھوٹی یہ کے ساتھ جڑیں گے تو اس طرح آئے گا اب یہ بہت بڑا لگ رہا ہے تو ہمیں یہ کی گردن ذرا گردن چھوٹی رکھنا ہوگی ہم اس کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کا ٹانکہ لگے گا اب دیکھیں سین یہ سی بن گیا ہے تو اس طرح آپ جوڑ لگا کے پہلا سبق سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ سین کا دوسرا سرہ اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھائیں گے تو آپ ان حروف کو نوٹ کر لیں اپنی کافی میں دیکھ لیں اس طرح مش کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا البتہ میں اکٹھا یہاں پر ایک دفعہ پھر دیکھا دیکھا دیتا ہوں سا سب سچ سد سر سط سگ یا سگ سگ کتہ فارسی میں تو اس طرح کر کے آپ مشک کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی لکھائی میں بہتری آتے جائے گی اسی پر اکتفا کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیل موسیل